سامین حضرات میرا جو عنوان ہے توحید رسالت اور آخرت اس کے تحت میں آج آپ سو گفتگو کروں گا سب سے پہلے دیکھیں ان تین نکتوں میں سے سب سے پہلا اور اول نکتہ جو ہے وہ ہے توحید توحید کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں توحید یہ ہے قل ہو اللہ حد کہ وہ اللہ ہے جس کی سیوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ سورہ اخلاص کے اندر پورے تفصیل سے ہمیں یہ توحید کا تعلق سے ہمیں پوری وضاحت ملتی ہے اسی کی زیر میں آج آپ سے بات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ ایک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ہمارا معبود حقیقی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہی ہمیں موت دے گا اور وہ ہی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا وہ ہی سب کو تھامے ہوئے ہیں وہ ہی سب کو باندے ہوئے ہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کا جنس کا اس کا ہم جنس اس کے کف کا اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے وہ سمد ہے سورہ اخلاص کے اندر آتا ہے قل ہو اللہ حد اللہ سمد سمد ہے سمد کے معنی کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں جس کے برابر کا کوئی نہیں ہو جو سب سے بالتر ہو جو کسی کا موتاج نہیں ہو بلکہ سب اس کے موتاج ہوں جو عمر ہو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی یہ ہے توحید اور اس کو ماننا توحید ہے اور یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو بیعب ہو جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو اسی لئے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جس پر کوئی آفت نہیں آتی ہو کوئی پریشانی نہیں آتی ہو جو اپنے تمام کاموں میں پورا ہو جس کی جیسی وششتہ اس کی جیسی خصوصیت والا کوئی نہ ہو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ اسے کوئی بھوک لگتی ہو نہ پیاس لگتی ہو جسے نہ نید آتی ہو نہ اونگ آتی ہو جو اپنی ستہ مہانتہ سہن چیلتہ اور گیان میں پورا ہو یہ رب ہے اس کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان لانا تو ہی دے جس سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہو اور نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہو کبھی جو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے والا ہو اس کے فیصلے میں کسی کا کوئی دخل نہ ہو جو اپنے فیصلے پر پشتاوہ نہ کرے یہ بھی ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے فیصلے پر کبھی کوئی پشتاوہ نہیں ہوتا سب اس سے مدد مانگیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں اگر تمام لوگ بھی خفر کی روش اختیار کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ستہ میں اس کی گیان میں اس کی توحید کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی گی نہ کوئی کمی واقع ہوگی جس کا کوئی بیٹا نہ ہو نہ وہ کسی کا بیٹا ہو لم یلد ولن جولد اور نہ اس کی کوئی بیوی ہو نہ اس کی بیوی کی ضرورت ہو یہ ہے توحید اللہ تبارک تعالیٰ کو اس طرح سے ماننا اس طرح سے جاننا کہ وہ ہمارا رازق بھی ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے وہ ہمیں دوبارہ موت بھی دینے والا ہے اور وہ ہمیں دوبارہ زندگی دینے والا بھی ہے یہ تمام چیزیں اس کو اس طرح سے ماننا یہ توحید ہے اس کے بعد دیکھیں رسالت جو رسالت پر ایمان لانا بھی اسلام کا ضروری ترین حصہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ توحید ماننی رسالت کو ماننے سے کیا ضرورت ہے اسی طرح سے یہود نصارہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے تو ان کو بات سمجھنی چاہیے کہ رسالت پر ایمان لانا رسول پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے آپ دیکھیں آپ کبھی بیمار ہوں یا کوئی آپ کو مرض لاحق ہو جائے تو آپ سب سے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر جو آپ کو جسی طرح کی بھی دوائی لکھتا ہے جس طرح کا پرہز لکھتا ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو اس طرح سے گویا کہ آپ ڈاکٹر کی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح سے کوئی کسی کو کوٹ کچھری کا معاملہ یا وراثت کا معاملہ یا زمین جائدت کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ وکیلوں کی طرف روجو کرتا ہے اور وہ جس طرح سے معاملے کو ہینڈل کرنے کیلئے ان سے کہتے ہیں وہ اس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے گویا کہ وہ وکیل کی ان تعلیمات پر ایمان لاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں اسی طرح سے کوئی سٹوڈینٹ ہے وہ اپنی ٹیچر کی تعلیمات پر ایمان لاتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں اور جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اسی طرح سے جب ہمیں اللہ کو جاننا ہے موت کے بعد کی زندگی کو جاننا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے اور رسالت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبی اور رسول آئے ان پر ایمان لانا ان کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا اور اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید اس کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مطلب نبوت کو ختم کر دینے والا ماننا کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا دیکھیں خاتم النبیین کے تعلق سے میں یہاں پر تین پوئنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں جب بھی کوئی نبی اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کی سب سے بنیادی جو وجہ ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے دنیا کے اندر آتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیمات میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا پھر کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا ہو یہ پہلی وجہ ہے اس کی نفی بھی قرآن مجید کر دیتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کے نام سے کہ جو پہلے کی پیغمبر کی تعلیم مٹ گئی ہو تو اس وجہ سے کوئی نبی آئے گا تو اس کی صاف وضاعت ہو گئی کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کر آیا قرآن مجید کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والا یہ مٹنے والا نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے یا پیغمبر کی تعلیم ادھوری ہو تو اس کا بھی ہمیں جواب سورہ مائدہ آیت نمبر تین سے ملیاتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر اپنا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دیا اور تمہارے لئے اس بات کو پسند گیا کہ تمہارا دین اسلام ہو تیسری وجہ جو ہوتی ہے اس پیغمبر کی تعلیم کسی قوم یا کسی خاص خطے کے لئے ہو تو اس کی بھی نفی قرآن مجید کر دیتا ہے سورہ سبا سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ ہم نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر اور ہم نے بھیجا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر تو خاتم النبیین کا عقیدہ بھی رکھنا یہ رسالت کا اہم ترین حصہ ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول آ جائے گا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اب بات آتی ہے تیسرے نکتے کی وہ ہے آخرت آخرت کیا ہے عام طور پر یہ بات لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی آخرت ہونی کیوں چاہیے اس کو بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا لیکن پہلے بات یہ ہے کہ آخرت کیا ہے دیکھیں آخرت یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ نے جو پوری سرشتھی پوری دنیا جو بنا رکھی ہے اس کو ایک دن وہ ختم کر دے گا تمام انسانوں کو ختم کر دے گا اور پھر سب کو دوبارہ زندگی دے گا دے گا انہی جسموں کے ساتھ اور سب کو اٹھا کھڑا کرے گا پھر سب کو اللہ تبارک اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور پھر اللہ تبارک اللہ اپنی عدالت میں ان سب کا فیصلہ کرے گا حساب کتاب ہوگا جس نے ذرہ برابر خیر کری ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کری ہوگی برائے کری ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیک لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان بھی رکھتے ہوں آپ جب تک سٹوڈنٹ سکول میں داخلہ ہی نہیں لے گا تو وہ پاس نہیں ہو سکتا پہلے وہ داخلہ لے گا پھر اس کے بعد اس کے پاس ہونے کے امکانات ہیں لیکن اگر وہ داخلہ ہی نہیں لے تو وہ پاس نہیں ہو سکتا اس لئے پہلے وہ داخلہ لے گا یعنی اسلام کو حبول کرے گا اس کے بعد اس کے پاس اور فیل ہونے کے امکانات ہیں اب آخرت کیوں ہوگی چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے سامنے بات رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھیں آخرت کے لیے بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سے برے لوگ اسے گزریں ہٹلر گزرا ہلاکو خان گزرا چنگیز خان گزرا اسے بہت سے لوگ گزریں جنہوں نے بے پناہ لوگوں کا قتل عام کرا اور ان کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی اور جن کو مل بھی گئی تو زیادہ زیادہ جو کہ چھکے اپنی زندگی نیکی کی طرح پر گزار دیتے ہیں اور اللہ کے اعطاموں کے تحت اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملتا تو ان کو کون بدلہ دے گا اور بروں کو کون سزا دے گا اس کے لیے عقل کا یہ تقاضہ ہے کہ آخرت ہونی چاہیے اور یہ عقل یہ تقاضہ کرتی کہ آخرت بلکل ہونی چاہیے اور جو لوگ اس معاملوں سے گزرتے ہیں جن کی ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی آخرت ہونی چاہیے اور ان تین نکتوں کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے یہ بلکل بنیادی نکتیں ہیں توحید رسالت اور آخرت اللہ کو ایک ماننا ایک عشور واد بہود ایو واد سے نکلنا دوسرا رسالت تمام پیغمبروں کو ماننا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا اور رسول ماننا اور آخرت یہ کہ تمام جتنے بھی ہم نے دنیا میں کام کرے ان کا آخر کار ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان سب باتوں کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے با اخر دوانا الحمدللہ رب العالمین